اور آج ہم آپ کو ایک بار پھر دیش کے چھاتروں کو ڈپریشن سے نکالنے کی اپنی خاص محیم کوٹا ایس او ایس کی ایک اور کڑی دکھائیں گے اور آپ کو کچھ اور ایسے پریواروں سے آج ملوانا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے کوٹا بھیجا اور وہ بچے وہاں سے زندہ کبھی نہیں لوٹے اتر پردیش کے پریاغ راج زلے کا رنجیت اگست دو ہزار بائیس میں نیٹ کی تیاری کے لیے کوٹا گیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اسے لگنے لگا کہ اس کا ڈاکٹر بننے کا سپنا کبھی پورا نہیں ہو پائے گا اور اس نے خود کشی کر لی یہ رنجیت کا گھر ہے بائیس ورش کا رنجیت اپنے ماتا پتا کی اکلوتی سنتان تھا اور اس کی موت سے اس کے ماتا پتا پوری طرح ٹوٹ چکے ہیں ماتا پتا کو دیکھی آپ ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے کی موت کے لیے کوچنگ سینٹر کا وہ سسٹم ذمہ دار ہے جس میں چھاتروں کو ٹیسٹ کے نمبرز کے آدھار پر ہی الگ الگ شرینیوں میں بانٹ دیا جاتا ہے اور جن بچوں کے زیادہ نمبر آتے ہیں صرف انہیں ہی اچھے شکشک پڑھاتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے ٹیسٹ میں کم انکھ پانے والے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کئی بار وہ آتماکتیا کر لیتے ہیں اور یہاں بات کسی ایک چھاتر کی نہیں ہے سترہ ورش کا پرنو ورما مدھ پردیش کے شیو پوری سے نیٹ کی پرکشہ کی تیاری کرنے کے لیے کوٹا گیا لیکن وہ بھی کوچنگ سینٹر میں پڑھائی کے دباؤ کو جھیل نہیں پایا اور ویکلی ٹیسٹ میں کم نمبر آنے پر دسمبر دوہزار اکیس میں اس نے بھی آتماکتیا کر لی یہ ان کے ماتا پیتہ ہے بیہار کے گیا کا والمی کی کمار ایک بہت ہونار لڑکا تھا وہ اپنے ماتا پیتہ سے کافی زد کر کے نیٹ کی تیاری کرنے کے لیے کوٹا گیا لیکن پندر آگست دوہزار تیس کو اس نے بھی اپنے کمرے کے دروازے میں لگی لوہے کی ایک روڈ سے لٹک کر خودکشی کر لی ہماری ٹیم ان چھاتروں کے گھر پہنچی اور وہاں سے ان کے ماتا پیتہ سے وہ ہم نے بات کی آپ دیکھی بہت دکھ ہوتا ہے جب بچے سوسائد کر لیتے ہیں ہماری ستیفیوں میں بھیجتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے کہ ہمارا بیٹا نام کرے گا اس کا جیون خوشحال رہے گا جب اس تاریخی گھٹنا سنتے ہیں ہمارے باپ تو سونچیں ان کے دل پر کیا بھی دیئے وہ تو جیتے جی مر جاتے ہیں وہ جینا نہیں چاہتے ہیں دوہزار بائیس میں آگست میں ہم نے بھیجا تھا اور یہ امید سے بھیجا تھا کہ ملابی سال ہمارا بچہ سلکٹ ہو جائے گا لیکن وہاں کیا حصتی پر حصتی بنی جو یہ کام کر دیا ہو کیا وہ دیپریشن میں تھا دیپریشن میں تو تھا دیپریشن میں آگیا تھا کیا بجے کی کہ وہاں وہاں جو ایک بات بتایا کہ وہاں کوچنگ والے کٹگری جو ڈیوائٹ کر دیتے ہیں پیس برابر لیتے ہیں لیکن اچھے بچوں کو اچھے ٹیچر پڑھاتے ہیں میڈل والوں کو دوسرے کیا تو کیا کوچنگ کا سر بہت اچھی نمبر آ رہی تھی بچے کے تو کیا کوچنگ والے جی چاہتے ہیں کو اور اچھی نمبر آ رہا تو کوچنگ والوں کا بہت دواب تھا سر اور ہم لوگوں کو یہ بتایا نہیں بچے نے بھی نہیں بتایا اس چیز کو نہیں تو ہم باپس اولا لیتے بچے کو تو لگاتا رس کے دواب کوچنگ والوں نے بنایا آئے سر شبہ بھی کیا کون رسپونس نہیں ملا تب میں سوچا ہو سکتا شورہ کہیں گیا ہوں تو جو ہے میری ویسنگ نے میرے کو کون کیا کی مطلب ہے کون نہیں اٹھا رہا ہی تک دائیں بجے دائیں بڑھ گیا تھا اور جو ہے سات بجے ساڑھ سات بجے کے آس پاس فدا جلا کہیں وہ سجائت کرنی گیا جانے سے پہلے ایک ہی بات نوٹ کرنے والی بات ہے یہ سارے بچے جنہوں نے آتمتیا کی ہے ان میں سے زیادہ تر بچے غریب پریواروں کے بچے تھے زیادہ تر ایسے پریواروں کے تھے جنہوں نے اپنی زمینیں بیچ کر اپنے بچوں کو کوٹا بھیجا وہ پریوار تھے جنہوں نے کرزہ لیا بینک سے لون لیا جہاں جہاں سے بھی پیسہ لے سکتے تھے ادھار کا پیسہ لے کر اپنے بچوں کو انجینئر یا ڈاکٹر بننے کے لیے کوٹا بھیجا یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے یہ پیسے والے گھروں کے بچے نہیں ہیں غریب پریواروں کے ہیں کئی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بتایا نہیں کیسے بتائے بچہ جب بچہ اتنے دباؤں ہیں جب بچہ جانتا ہے کہ میرے پتا نے اپنی زمین بیچ دی ہے جب جانتا ہے کہ زمین گروی رکھ چکے ہیں مکان گروی ہے کس مو سے بچہ واپس ماتا پتا کو فون کرے گا اور یہ کہے گا کہ آپ کا یہ سارا پیسہ میں برباد کر چکا ہوں